اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرمان آپ دیکھ رہے ہیں تھالن بی فارب یوٹیوب جانب دوستو آج میں آپ کو دو بہترین نئے باکس دکھانے والا ہوں ان نئے باکس میں نئی چیزیں کیا ہیں اور نئی چیزیں میں مجھے سب سے زیادہ کونسی چیز پسند آئی ہے یہ سب ہی کچھ میں آپ کو دکھانے والا اور بتانے والا ہوں تو چلو دوستو جلدی سے میں آپ کو ان باکس کا بیزر کراتا ہوں دوستو یہ ہیں وہ بہترین باکس دوستو یہ ترک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں بی کیپنگ کو فروغ دینے کے لیے ترکی کی طرف سے پاکستانی بی کیپرز کو توفہ کے طور پر دیئے گئے ہیں یہ دو خوبصورت باکس ترک گورنمنٹ کی ٹکا نام کے ایجنسی نے پی اے آرسی کی مدد سے مجھے دیئے ہیں میں ترک گورنمنٹ کا شکر اگذار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو دوستو جلدی سے ان باکس کی خصوصیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو یہ ترکی سٹائل کا جو باکس ہے ان کا یہ گیٹ ہے ان کے گیٹ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکمل گیٹ کھلا ہوا ہے یہ ترکی کی طرف سے ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس کا گیٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے اس کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ گولے سے ہیں جو کہ میں نے اس میں اضافی ایڈ کی ہیں گیٹ چھوٹا کرنے کے لیے کوئی چیز بھی اس میں نہیں تھی تو اس طرح سے ہم اس کے اندر بولا لگا دیتے ہیں تو اس کا گیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے اگر کلونی کمزور ہے تو ہم گیٹ چھوٹا کر لیتے ہیں تو افغانی باکس میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسٹی چادر کا گیٹ بنا دیتے ہیں جس کو ہم بند کر لیتے ہیں تو اس میں یہ گیٹ والی چیز نہیں ہے اسی چیز کو ہم اس طرح سے بند کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم اس پر ہم پانی کا چھڑکا ہو کریں گے تو بھی جنتے چلی جائیں گے تو اس طرح سے اس کو بند کر کے تو یہ ہک جو ہے یہاں پر اس کو جو ہے نا موڑ کر اس میں فٹ کار دے جاتا ہے تو یہ گیٹ اس طرح اس لینڈگ والی جگہ سے ہی بند ہو جاتا ہے اس پھٹی سے ہی بند ہو جاتا ہے اس میں یہ ایک نئی چیز ہے اور باقی اس کا جو بروڈ چیمبر وہ بلکل سیم ویسے کے ویسے جیسے عام باکس کے ہوتے ہیں یا افغانی باکس لگا دیں یا پھر جرمن باکس لگا دیں اور ہنی چیمبر بھی ویسے کے ویسے جس طرح ہوتا ہے اور اس میں جو انر کور ہے انر کور کی جگہ پر انہوں نے یہ چینی کا جو توڑا ہوتا ہے اس کو یوز کیا ہے یہ ایسے ہی یوز کرتے ہیں مجھے ایسے بتایا گیا تو میں نے بھی یہ ایسے ہی لگایا ہے اس میں ہوا کا گزر اچھا رہتا ہے اور پانی بھی اس میں گزر ہو جاتا ہے تو بی کیپر کے پاس یہ وافر ہوتا ہے کیونکہ چینی ویرہ مکہوں کو ڈالتے رہتے ہیں تو ان کے پاس ہی وافر رہتے ہیں تو ان سے یہ انر کور آسانی سے بنا سکتے ہیں اور باقی لئے یہ ڈکن کی بات ڈکن بہت خوصورت بنیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اس میں انہوں نے یہ وینٹیلیشن کا سسٹم میں لگایا ہوئے یہاں سے ہوا داخل ہوتی ہے یہاں سے گرمی نہیں بنتی گرمی نہیں بڑھتی پیٹی اندر اور حبس وغیرہ نہیں ہوتی بیز کو مسئلہ نہیں رہتا اب یہ کافی سٹرانک لونی ہے تو آج حبس بھی کافی ہے گرمی بہت زیادہ اس لئے بیز اتنی زیادہ باہر بیٹھی ہیں ورنہ بہت ہی کم بیز باہر بیٹھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتنی بیز بیٹھی ہیں تو اس میں اتنی بیز باہر بیٹھی ہیں کیونکہ ان میں وینٹیلیشن والا سسٹم نہیں ہے حالکہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ وینٹیلیشن لگائی ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہے اور یہ جو سسٹم ہے وہ اچھا ہے کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اور ڈککن کے اوپر ہیں انہوں نے سٹیل شیٹ لگائی ہے ایک چادر شیٹ لگائی ہے لوہے کی اس میں یہ ہے کہ پانی جب بارش ہوتی ہے تو پانی اندر نہیں جاتا جس سے بارش کرا خراب ہونے خطرہ ہی نہیں رہتا اور بیٹھ ڈسٹراب نہیں ہوتی اور تھوڑا سا یہ آگے اس نے یہ ایک شیڑ سبھی بنایا ہے انہوں نے اگزا کی گولا لگایا ہے تو یہ باکس کی خوشتی اور زیادہ بڑا لیتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک دم سے گیٹ کے اوپر بارش کا پانی نہیں گلتا تو مکھیوں کو موقع مل جاتا ہے اندر جانے کے لیے اور گیٹ جو ہے جلدی گیلہ نہیں ہوتا یہ ہے جی باکس ترکی کے میں آپ کو ڈھکنس کا مزید اٹھا کر بھی دکھا دیتا ہوں جس میں ایک کونسی نئی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے پکڑنے کے لیے بہترین جگہ بنی ہوئی ہیں جس میں وینٹیلیشن کا سکھٹے بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ پکڑنے کے لیے اٹھانے کے لیے جگہ بھی بہترین ہیں اور یہ یہ جالید گئی ہو تاکہ غیرنطل کا چیز اندر داخل نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو پیپر ویسپ ویسپ جو ہوتے ہیں وہ اندر جا کر یہاں پر اپنا ہائی بنا سکتے ہیں یا مکریاں وغیرہ اندر داخل ہو سکتے ہیں تو ان کو روپنے کے لیے یہاں پر جالی کا بند بس کیا گیا ہے اور یہ بلکل جو ہنی چیمبر اس کی طرح اس کو بنا دیا گیا ہے اور اس کے ادھگر چادر لگا دی گیا اور اس کے اوپر بھی چادر لگائی ہے یہ سٹیل شیٹ ہے اس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہے یہ ڈھکن سب سے اچھی چیز ہے جو ترکی والوں نے باکسز کے اندر لگائی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اگر میں مزید آگے نئے باکس بنا ہوں تو اس میں اس طرح کے ڈھکن میں بنانا پسند کروں گا یہ 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 دیکھیں یہ توڑے والا جو ہے اندر کور ہے اس میں آپ کو بیز بھی دکھا جاتا ہوں کس طرح سے بیز بھائی ہوگی ہیں یہ ماشاءاللہ یہ بیز سے بھرا ہوا ہے اور اس میں وینٹیلیشن بھی بہتری ہے کیونکہ بیز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیز اس لیے باہر بیٹھی ہوگی ہے اس میں بیز بہت خوش ہیں بڑی تدیلیشن بھرا رہے ہیں اس میں میں آج ہی چیک کیا ہے اس میں کم از کم نو بھرود ہیں اور اوپر ہنی چیمبر ہے اس میں کبھی سارا ہنی پیسٹو ہو رہا ہے حالانکہ آؤٹ سیزن ہے دوستو یہ ہیں جی وہ ترکی طرف سے دیا گئے باکس دوستو ان باکس میں آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے اس کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کرنا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ویڈیو کے آخر میں میں پی اے آرسی ویڈیو کے آخر میں میں پی اے آرسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر راکس خالفیق صاحب کا جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شمولت کا موقع فرام کیا اور مجھے ترکی طرف سے یہ دبواقس حاصل کرنے کا موقع فرام کیا ٹھیک ہے دوستو اگری ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ